بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ ویلکم بیک ٹو مائی چائنل کوک لائک سٹار آج ہم آپ کے ساتھ تکا چیزی برگر کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو کھانے میں بہت مزدار ہے اور بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور لوک وائز دیکھنے میں یہ یمی لگ رہا ہے بنانے میں اتنا ہی آسان ہے اور بنانا اتنا آسان کہ گھر میں پڑی ہوئی چند ایک چیزوں سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے یمی اینڈ ڈیلیشیس تکا چیزی برگر بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو بون لیس ٹکن اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے وان ٹیبل سپون سرکا اور وان ٹیبل سپون ہی سویا سوس سویا سوس ڈال دیا ہے میں نے اب اس میں جائے گا وائٹ پیپر وان ٹی سپون اور وائٹ پیپر کی جگہ بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اور اوریگانو ہے یہ وان ٹی سپون اور اوریگانو کی جگہ مکس ہرب بھی ڈال سکتے ہیں ذائقہ اچھا آئے گا اور اس کے علاوہ اب اس میں جائے گا تکا مسالہ یہ ہے ٹو ٹیبل سپون تو اس کے علاوہ میں اس میں کوئی اور سپائس نہیں ڈالوں گی یہ جو تکا مسالہ ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے یہی کافی ہوگا تو وان ٹیبل سپون ادھرک اور لہسن کا پیسٹ اور بلکل تھوڑا سا نمک وان فور ٹی سپون کے برابر اور اگر آپ کو سپائس زیادہ پسند ہے تو کٹی ہوئی ڈال میں چھوڑی سی ڈال سکتے ہیں ورنہ یہ تکا مسالہ اتنا کافی ہوگا یہ ساری چیزیں چکن میں ڈال کے اچھے سے مکس کر کے تو اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو دوسری طرف میں نے پین رکھ لیا ہے اس میں تقریباً ٹو ٹی ٹیبل سپون کے جتنا آئل ڈال دیا ہے اور آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو چکن کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا تو ایک دفعہ مکس کر کے آئل میں ڈال دیں گے شروع میں آج کو تھوڑا تیز رکھیں گے اور بعد میں ہم میڈیم کر دیں گے تیز اس لیے رکھیں گے کہ جو چکن ہم نے ڈالا ہے وہ پانی نہ چھوڑے اور ساتھ ساتھ ہی پانی خوشک ہوتا جائے اور بعد میں ہم میڈیم کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ہماری اچھے سے کھو جائے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی چکن کو بھونتے ہوئے پانی سے سات منٹ ہو گئے ہیں تو اس کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور چکن بھی کافی ہاتھ تک ٹینڈر ہو گئی ہے بون لیس سے ہے اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لگائے گی پکنے میں چکن ہماری بھون گئی ہے اور مسالوں کی بھونتے ہوئے چکن کی اتنی ہی کوئی زبدس خوشبو آ رہی ہے دلکتہ ہے اس کا کچھ ہوئی نہ بنائیں اور ویسے ہی کھا لیں خیر ہماری چکن بھون گئی ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ پانی تاکہ جو چکن ہے مزید ٹینڈر ہو جائے اور لیڈ لگا دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے بعد چیک کریں گے کہ چکن کتنی سوفٹ ہو گئی ہے پانچ منٹ کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی رہتا ہے اب آنج تیز کر کے تو اس کا پانی اب ہم ڈرائی کر لیں گے تو ہمارے تکیں ہیں وہ ضبط سے ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں میں بوٹی توڑ کے بھی دیکھتی ہوں کہ یہ کتنا ہمارا تکہ ٹینڈر ہو گیا ہے چکن مکمل طور پر گل گئی ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی ہے تو اب جو ہے ہلکا ہلکا سا یہ پانی یہ بھی ڈرائی کر لیں گے اور چمچ کی مدد سے ہی جو بوٹیاں ہیں ان کو دو دو ہی سومے کر لیں گے چاہے تو ہاتھ کی مدد لے سکتے ہیں یا پھر چمچ کی مدد سے کیونکہ چکن ہماری بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گئی ہے تو اس کو رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ تاکہ یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے اور اس کا اگلا سٹیپ کرنا شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ لے لیے ہیں میں نے برگر برگر جو ہیں وہ گول والے بھی لے سکتے ہیں یہ لمبے والے بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ لمبے والے لے لیے ہیں اور آپ ان کے اوپر میونیز لگا دیں گے تھوڑی یا زیادہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی چوائس ہے کہ تھوڑی لگانا چاہتے ہیں یا زیادہ مگر میں یہاں پہ اچھی خاصی کانٹھٹی میں لگاؤں گی اور یہ چاروں کے اوپر میں نے لگا دی ہے تو اس کے اوپر رکھیں گے چکن جو ابھی ہم نے ریشہ کر کے رکھے تھے چاہیں تو وہ ویسے ہی ایک ایک بوٹیاں جو رہ ہیں ریشہ نہ کریں ویسے ہی رکھ لیں تو چاہیں اس طرح ریشہ کر لیں اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ویجیٹیبل ہیں پیاز ہے شملہ ہے اور یہ ہے ٹماٹر اور اولیب اب ہم چکن کے اوپر ٹاپنگ کریں گے ویجیٹیبل کی اور تھوڑی یا زیادہ جتنی آپ کی مرضی ہے اتنی رکھ دیں اور اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی کٹی ہوئی لال میچ تھوڑی تھوڑی سی اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا اوریگانو یہ بھی تھوڑا تھوڑا سا اوریگانو کی جگہ مکس سرب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو اپساند ہو اور اب دوسرا پارٹ اس کے اوپر لگائیں گے پیزا سوس اگر تو پیزا سوس گھر کی بنی ہوئی ہے تو وہ لگا لیں ورنہ بزار کی لے کے تو وہ لگا لیں تو یہاں پہ ابھی میرے پاس بزار کی تھی تو میں نے وہی لگا دی ہے چاروں پارٹ کے اوپر لگا دیں گے پیزا سوس اور اگر پیزا سوس نہیں ہے تو کیچپ میں تھوڑی سی لال مچ ہلکا سا نمک اور اوریگانو بغیرہ ڈال کے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اب چکن والے پارٹ کے اوپر میں رکھ دوں گی چیڈر چیز چیڈر چیز کی جگہ موزریلا چیز بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں چیڈر لگا رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں وہ نہ سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چیز لگا کے تو ہم اس کے اوپر وہ جو پیزا سوس والا کور ہے وہ دے دیں گے برگر ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اسے تیز نائف کی مدد سے تین تین پارٹ میں کٹ لوں گی اگر نہیں کاٹنے تو اس طرح ثابت بھی رکھ سکتے ہیں ورنہ اس طرح وائٹ سائز بھی بنا سکتے ہیں تو برگر ہمارے یہاں پہ سارے کٹ چکے ہیں تو ایک پیزا ٹری میں لگا دیں گے وٹر پیپر اور وائٹ سائز برگر جو ہیں وہ اس کے اندر لگا دیں گے سا سا جوڑ جوڑ کے لگا دیں گے تو یہاں پہ سارے ہی میں نے سیٹ کر کے لگا دیے ہیں آپ اس کے اوپر لگا دیں گے ہام چیز تو یہاں پہ میں چیز لگا رہی ہوں موزریلا اور چیڈر دونوں ملا کے اب آپ یہاں پہ دونوں بھی لگا سکتے ہیں اور ایک بھی لگا سکتے ہیں مگر میں نے دونوں ہی لگا دی ہیں اور اوپر یہ میونیز ہے تھوڑی تھوڑی اور یہاں پہ یہ ریڈی ہو گیا ہے اور ایک پتیلے کو میں نے پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا نمک ڈال کے اور سٹینٹ رکھ کے اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ بیک کریں گے دس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تھا تو ابھی چیز پوری طرح سے ملٹ نہیں ہوئی ہمارے تکا چیزی برگر نہ دو گوندرین کا جھنجٹ ہے اور نہ ہی ٹائم کا زیاد تو برگر اٹھایا اور اتنی اچھے طریقے سے فیلنگ کی اور تکا چیزی برگر تیار تو یہاں پہ یہ دیکھیں چیز سے بھر پور مزے کے یمی کریمی تکا چیزی برگر تیار ہیں آپ شام کی چائے انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کو لنج بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بہترین آئیڈیا ہے اور مہمان کے آگے رکھ سکتے ہیں جب اچانک سے مہمان آ جائے تو برگر نکال اور شام کی چائے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور برگ فاسٹ بھی یاد رکھیں پھر ملیں گے ایسی احسان مزار ویڈیو تک اللہ حافظ